علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کہ انہوں نے یہ وان کیا ہے کہ پورے ملک میں ہنگر سٹرائکس ہو سکتی ہیں عمران خان کے لیے اس کا بیرگراؤنڈ یہ ہے کہ اب سے تین سا دن پہلے فارمہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے یہ وان کیا تھا کہ اگر ان کی جیل کی کنڈیشنز اور سرکمس سینسز امپرووڈ نہ کیے گئے جہاں ان کے بجلی کا پنکھا بھی بند کر دیا رہتا ہے ان کے کمرے کو ایک تنور میں اوبر میں بدل دیا گیا ہے تو وہ ہنگر سٹرائک کر سکتے ہیں ہنگر سٹرائک کی بڑا ٹریڈیشن ہے ساؤت ایشیا کے اندر پوری دنیا میں ہے کانگرس کے بہت سے لیڈرز نے باشمول مہاتمہ گاندی جو ہیں وہ بھی ہنگر سٹرائک کرتے رہے پاکستان میں بھی بہت سے جیل کے پریزنز اور سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے ہنگر سٹرائک کیے مجھے پڑی امید ہے کہ جو کاننل صاحب رن کرتے ہیں اڈیالا جیل کے معاملات کو وہ اس کو ذرا سیریس لی لیں گے اور عمران خان کو ہنگر سٹرائک نہیں کرنی پڑے گی اور ان کا پنکھا اور ان کی جیل کے حالات جو ہیں انہیں کاننل صاحب جو ہیں ٹھیک کر دیں گے ہماری بھی ریکویسٹ کو کاننل صاحب شامل کر لیں باقی تمام ریکویسٹ کے ساتھ اب میں آؤں گے خیبر پختونخواں میں ہی باجوڑ میں ایک سپورٹ سٹیڈیم میں بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی چناب حافظ نئیم الرحمان جو ہیں انہوں نے بہت سخت پوزیشن لی ہے انہوں نے کہا کہ یہ عظم استحقام آپریشن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا کے پی کو امن چاہیے کے پی کو مزید آپریشنز نہیں چاہیے جب بھی آپریشنز ہوتے ہیں تو افواج میں لوگوں کے درمیان میں ایک فریکچرڈ ریلیشنشپ سارے تباہ ہو جاتے ہیں ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اسے بہت ظلم پھیلتا ہے اور وہاں پر لوگوں نے بھی پلیکارٹ اسی حوالے سے اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک تو ان کی بات جو ہے چلیں بڑی پوزیٹیو ہے لیکن دوسری ریلپ نے یہ ہوئی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر ہا اس پر شاور میں پریس کانفرنس کی جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب نے کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا اس وی لاغ کو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کریں اس پر کومنٹ ضرور کریں اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے دہشت گردی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک ریسرجنس اور رینیوول ہو رہا ہے اور یہ افوانستان میں جا کے چائے کیا پیالہ پینے سے اشارہ ان کا جانل فیض کی طرف ہے یا وہاں جا کے صرف بات چیت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا اس کے خلاف بڑی کنسرٹیڈ کارڈینیٹیڈ قسم کی کاروائی کی ضرورت ہے یہ تو انہوں نے ویسے نہیں کہا کہ یہاں پہ آپریشن عزبے استحکام جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن ان کی پریزنس جو ہے اس وقت پشابر کے اندر اس کی کوئی وجہ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے وہ کیوں آئے ہیں ٹائمنگ ان کی کیا ہے یہاں بیٹھ کے لگ یہی رہا ہے کہ وہ بلرباستہ طور پر انڈیریکلی طور پر آپریشن ضربے استحکام کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ برس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومتیں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت دوہزار تیرہ میں بنی ہے اس حساب سے گیرہ برس اس کو ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ خیال ہے بلاول زرداری بھٹوکوہ کہ پندرہ برس سے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف جو ہے اس نے ہر قسم کی دہشت گریری کو انکریج کیا ہے اور تحریک انصاف اس کے لیے ریسپونسبل ہے پھر انہوں نے بڑی انٹرسنگ بات یہ کی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو سندھ سے سیکھنا چاہیے کہ ڈیویلپنٹل پروجیکٹس کیسے ہوتے ہیں سولر انرجی کے پروجیکٹس ہم سندھ کے اندر کیسے چلا رہے ہیں بلاول زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک بہت ہی ویل مینج ویل گورنڈ ویل ریگولیٹڈ قسم کا پروونس ہے پہلے ہم سمجھ دیتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ ویل ریگولیٹڈ ہے ہیلتھ کے میٹرس میں باقی سب چیزوں میں ایڈیوکیشن میں لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ سندھ جو ہے بہت ہی ویل ریگولیٹڈ ہے اندھر یہ بھی کہا کہ جب میں فورن میلیسٹر تھا تو میں نے پاکستان افغانستان کے درمیان اور چین افغانستان پاکستان کے درمیان میں نے جو ٹاکس ہیں اس کو میں نے فیسیلیٹریٹ کیا تھا یہ نہیں ویسے بلاول زرداری بھٹو نے بتایا کہ جب وہ پاکستان کے فورن میلیسٹر تھے تو وہ افغانستان کیوں نہیں گئے بیکن فورن میلیسٹر ان تمام ٹربل سپورٹس میں جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ کانفلیکٹ ہوتا ہے یہ اٹینشن ہوتی ہے جہاں معاملات کھڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بلاول زرداری کبھی افغانستان نہیں گئے اس کی کیا ان کی مسئلہ تو وجوہات ہیں اس پر انہیں کوئی روشنی وہاں پہ نہیں ڈالی نہ ہی کسی اخباری ریپورٹر کو حمد ہوئی کہ جب افغانستان کا ذکر کری رہے ہیں تو ان سے پوچھ ہی لیں اچھا اب ایک ایسی ڈیولپنٹ ہے جہاں میرا جو خیال تھا کہ آج جو کچھ ہو جانا ہے بہت بڑا گند وہ ہو نہیں سکا سپریم کورٹ کے سامنے جو سات میمبر بینچ تھا جسٹس عمین الدین صاحب کا جس میں مجھے بہت خطرہ تھا کہ یہاں پر میلٹ فری کی جو کورٹس ہیں ان کو چھے ایک سے یا پانچ دو سے جسٹیفائے آج ایک دن میں کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیا رہے گا وہ نہیں ہو سکا یہ ذہن میں رہے کہ یہاں اپیل کیوئی ہے حکومت نے اس فیصلے کے خلاف جو جسٹس اجازو الہسن نے اور اس سے پہلے کیا تھا میں خیال چار یا پانچ میمبر کا یہ ڈیسیشن تھا جس میں فوجی عدالتیں جو ہیں انہیں کل ادم قرار دی دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی قانون میں کوئی جواز نہیں بنتا اس کے خلاف حکومت نے اپیل کیوئی ہے یہ فیصلہ ظاہر ہے ملٹری اسٹیبشمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پر کوئی آج بہت بڑا کام نہیں ہو سکا اس کے بجائے یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے جو اس وقت اریجنل جو پیٹیشن تھی اس کے جو پیٹیشنر سے وہ یہاں پر ریسپونڈنٹ بن چکے ہیں اور ان ریسپونڈنٹس میں اعتزاز احسن بھی ہیں ان ریسپونڈنٹس کے اندر جسٹس جواد اس خواجہ جو پاکستان کے چیف چسٹس رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی ہیں کچھ ایسوسییشنز بھی ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں اور یہاں پر ایشو یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ڈیٹینیز ہیں جن کو ایک سال سے پکڑا ہوا ہے ان کو ان کے رفتداروں سے اور وقلہ سے ملنے نہیں دیا جاتا تو عدارت میں ڈیریکشن دی ہے معاملے کو دو تین دن کے لیے ایڈجون کر دیا ہے کہ ان کی ملاقات یہاں پر کروائی جائے اس کی اہمیت یہ ہے واپس کر دینا چاہتے ہیں اور وہاں پر ان کو ریزسٹنس ہے اور خطرہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس سیون پلس ججز جو ہیں وہ نہیں ہیں میرا انیلیسز یہ ہے کہ یہ دو انہوں نے جو بینچ بنائے اس کے ذریعے وہ اپنی گودویل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں چودی نظام دین کے ساتھ ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں حکومت کو وقت دیا انہوں نے تاکہ ان کو وہ سپورٹ پروائیڈ کی جا سکے تاکہ وہاں سے جو فل کورٹ میں ہے جہاں ان کو اجسٹس آتھر بن اللہ آئیشہ ملک اومنی بختر اور کسی حد تک منصور علی شاہ صاحب ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ راستہ بنائیں اور سیٹے واپس کر دیں اب وہ سماعت کچھ گھنٹوں میں شروع ہونی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے جس کے سمکہ یہ کر رہے ہیں لیکن اور بہت چا لوگوں کو شک ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب اپنے ان ارادوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ان کو tenure extension بھی نہیں مل سکے گی but see مجھے clarity نہیں ہے کہ اتنا جب زور سسٹم لگا رہا ہے ان کو دینے کے لیے تو کیوں نہیں ان کو tenure extension مل سکے گا unless کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو میں اس سٹیج پر انڈرسانڈ نہیں کر سکتا بہت ہی quickly میں آپ کو دو چار منٹ میں دو کی انٹرنیشنل development بتا دوں ایک کا تعلق امریکہ سے دوسری کا تعلق مشرق کے وستہ اور گازہ اور فلسطین سے ہے پہلی development وہ ہے جہاں امریکہ کے سب جو بائیڈن منڈے کے دن ایم ایس این بی سی کے پروگرام مارننگ پروگرام میں وہ وائی کال پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں presidential campaign کو میں کہیں نہیں جا رہا ہوں اور جو democratic party کے لوگ جو ہیں میرے خلاف ہیں یا سمجھتے ہیں کہ میں انہیں جو میری presidential nomination کو کے خلاف ہیں ان کو چاہیے کہ مجھے آکے compete کریں میرے خلاف جو شکاگو کے اندر democratic convention ہونا ہے یہ بالکل انہوں نے یبری ماری ہے بکہ جو لوگ ان کی candidacy کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ذاتی طور پر خود نہیں کھڑے ہونا چاہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ president سٹھیا گیا ہوا ہے اس کی cognitive اور mental skills اتنی اچھی نہیں ہیں اور لوگوں تو نام یہاں پہ لے رہے ہیں کاملا حارس کا یا پھر نام لے رہے ہیں گیون نیوسوم کا جو کیلیفورنیا کے گواہ رہے ہیں اور یہ ویسے بھی یبری اس لیے ہے کہ according to the laws جو election laws ہیں democratic party کے دن delegates نے اپنے ووٹ دے دیئے ہیں president بائیڈن کو اور جن کی ووٹس کی strength پہ president بائیڈن نے democratic party کی nomination لینی ہے democratic convention میں وہ اپنے ووٹس کو switch نہیں کر سکتے جب تک کہ president بائیڈن جو ہیں کسی اور candidate کے favor میں ان ووٹس کو withdraw نہیں کریں گے so president بائیڈن نے پاکستانی style کی بات کی ہے ہوا ہوا والی بات کی اسی دن میں president بائیڈن نے donors کے ساتھ بھی ایک call کی ہے جہاں donors کو یہ sure کروایا ہے کہ میں نہیں چھوڑنے والا دوسری طرح سے یہ ہے کہ democratic congressman کو انہوں نے خط ایک ایمیل ورہ بھی انہوں نے generate کی ہے ویسے انہوں نے ایک ایمیل بائیڈن campaign نے پوری دنیا میں ان تمام americans کے لیے بھی generate کی ہے جنہوں نے بائیڈن campaign کو subscribe کیا ہے اس میں یہ ناجیز بھی ہے تو مجھے بھی وہ ایک ایمیل آئی ہے جس میں president بائیڈن کی یہی ساری جو ہیں explanations انہوں نے دی ہیں اپنے حوالے سے ان کی campaign ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا میں quit نہیں کر رہا sunday کا جو دن تھا اس میں democratic congressman نے ایک call کے ذریعے president بائیڈن اور آپ کو اس campaign سے الگ ہو جانا چاہیے اور کچھ donors نے بھی ان پہ یہ زور دیا تو اب msnbc سے بات کرتے ہوئے president بائیڈن نے donors کو بھی لتارنے کی کوشش کی ہے یہ کیا کیا کہ میں millioners کی dictation نہیں لیتا in the end جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ millioners ہی کی dictation ان کو لینی پڑے گی اور جب key donors اس میں سے باہر نکل جائیں گے اور یہ چیز اگلے دس بارہ دن میں ہو سکتی ہے Republican convention سے sorry Democratic convention سے پہلے اور president بائیڈن کو الگ ہونا ہی پڑے گا because آہستہ آہستہ momentum build up ہو رہا ہے president بائیڈن زد کر رہے ہیں اور یہ ان کی ایک زد اور اناکی جنگ ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ اس میں وہ مار کھائیں گے اچھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں Democrats کیا Democrats یہ سوچتے ہیں کہ کاملہ Harris election جیت جائیں گی یا Gavin Newsom جیت جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے Democrats کو اندازہ ہے کہ اس stage کے اوپر Trump ہی probably election جیتے گا بہت کم slim chances ہیں کہ کوئی بھی Democratic candidate cross the country لیکن ان کو خطرہ یہ ہے کہ دو جو houses ہیں American Congress کے upper house senate lower house جو ہے وہ house of representative house of representative میں 219 versus 213 کی lead ہے Republican کی لیکن Senate میں ایک slim lead ہے 51 versus 49 کی Democrats کی انہوں نے assessment یہ کی ہے کہ president بائیڈن کی lackluster performance اور ان کے election ہارنے کے نتیجے میں Republicans کو اتنی ایک جان ان میں آ جائے گی کہ وہ ان سے Senate بھی چھین لیں گے اور house بھی ہم ان سے نہیں چھین سکیں گے جس کے نتیجے میں president ممکنہ Trump جو ہیں ان کا راستہ بالکل نہیں رکھ سکے گا اور وہ ایک unrestrained طاقتور president بن جائیں گے مجھے کسی نہیں کہا کہ president Trump جو ہیں وہ one term election کے بجائے two term president بھی ہو سکتے ہیں اس stage کے اوپر یعنی وہ تین دفعہ president بن سکتے ہیں اس کو میں نے ایسا investigate کرنا ہے لیکن کسی نے مجھے بتایا ہے اپنا کے convention میں laws اس قسم کے ہیں کہ جب بھی president president بنتا ہے اس کے بعد اس کی term جائیں وہ اس کے بعد ایک second term کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے میری understanding یہ تھی کہ چونکہ وہ ایک term کر چکے ہیں اس لیے وہ دوبارہ term جو ہے نہیں لے سکیں گے لیکن this is اب اس کو میں نے further investigate کرنا ہے بچہر کیونستہ کے حوالے سے بڑی important meeting ہونی ہے دوہا میں قطر کے capital city میں witness day کے دن جہاں اسرائیل کے intelligence chief ڈیویڈ برنیا جو ہے وہ اور CIA کی chief ویلیم برنز Egyptian intelligence chief اور قطری intelligence chief جو ہیں ان سے اپنی ملاقات کرنی ہے قطر کے فرما روا اور شیخ سے اور اس کا تعلق یہ ہے کہ peace ہو جائے peace تو برائے نام ہے اصل بھئے یہ hostage deal چاہتے ہو جائے حماس اس کی participant نہیں ہے لیکن hostages تو حماس کے پاس ہیں دوسری طرح سے خبر یہ ہے کہ جہاں تقریباً 38 سے 40,000 40,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں غازہ میں وہاں اندازن 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں اور جو extrapolated figures ہیں health کے وہ یہ show کرتے ہیں کہ جو total death toll ہے یہ تو وہ ہے نا جو فوری طور پر اس کی یہ total death toll ultimately جب calculate ہوگا تو یہ 1,80,000 سے تجاوز کر جائے گا جس میں disease emaciation hunger جو ہیں وہ سب elements بھی add ہو جائیں گے ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملکات